ہیلو فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن رول کی ریسپی ہومیٹ پٹی کے ساتھ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی بنانا آسان ہے چلی دیکھ لیتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ تو یہاں پر میں نے رول کے لیے تیاری کر کے رکھ لی ہے میں آپ کے ساتھ پہلے بھی رول پٹی اور سموسا پٹی کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو یہ میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے اب میں اسے آپ کو بتاتی ہوں اسے کس طرح سے کٹ کرنا ہے ہمیں تو ایک پٹی لے لیں گے اور اسے ہم نے اس طرح سے اوپر سے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے ایک دب پلین سیدھا کٹ کر لینا ہے ہمیں اور اسے نکال لیں گے اور پھر اسے ہم نے اس طرح سے پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد میں اس طرح سے ہم چوریس کی مدد سے اس طرح سے ٹرائنگل میں کٹ کر لیں گے تو آپ چاہے تو چوکون میں بھی بنا سکتے ہیں میں آج اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں بنا رہی ہوں چکن رول دیکھیں اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور پھر اسی طرح سے آپ نے دو تین ایک ساتھ لے کر رکھ لینا ہے اور پھر اس کے پر اس طرح سے رکھیں گے ٹرائنگل اور پھر ایک ساتھ ہم نے کٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے دو سے تین ایک ساتھ کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں پیزر کٹر کی مدد سے کر رہی ہوں آپ یہاں پر چوری کی مدد سے بھی اسے کٹ کر سکتے ہیں یہ مجھے گئی اور جو سائٹ نکلیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ہم گرل میں جب کا استثورا کریں گے دیکھیں اس ط lent سرح سارے ہم نے پٹی کو تیار کر لینا ہے Gobierno شکل کریں گے جب آپ کو مرات пошائنBRN اس کو اللہ میں نے اس کے منحےII چ spice Wizard رالے سے growing میں کاٹتے جانا ہے ایک دن پتلے پتلے سٹپ میں کاٹیں گے اور اسی طرح سے سارے ہمارے بچے جو سائٹ سے نکلے ہوئے ہیں سارے کو ہم نے اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر ایک زپ لگ لے رہی ہوں اور اس میں میں سارا رکھ دوں گی اس کا use میں بعد میں کروں گی تو سارا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس طرح کا زپ لگ بیگ آزلیا آویلیبل ہوتا ہے مارکٹ میں اور اسے سارا ہم ڈال دیں گے اور اس کے سارے اے نکال لیں گے اور اس کے بعد زپ کو لگ کر دینا ہے اس کی زپ کو لگ کر دیں گے اور پھر اسے ہم نے اوپر فریزر میں رکھنے آئے پورے ایک مینے کے لیے اچھا رہے گا بعد میں آپ اسے use کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر چکن کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے ایک چمچ تیل پین میں ڈال دیا ہے تیل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے چکن تو یہ پاو کلو چکن ہے دو سو پچاس گرام چھوٹے چھوٹے سی پیسز میں کٹ کیا ہوا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک سے دیڑ چمچ لسن اور ادھرک کا پیسٹ لسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں ہم اسے اچھے سی بھوننا ہے ادھرک کی سمیل ختم ہو جائے یہاں تک ہم اسے بھونیں گے اور دیکھیں اس میں سے بہت سارا پانی چھوٹا ہے میں اس میں آدھا چمچ نمک اٹ کر رہی ہوں آدھا چمچ زیرہ پورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ دھنیا پورڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ یہاں پر میں نے چارٹ مسالہ پورڈر ڈالا ہے ساتھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ پورڈر تو یہ ہوم بیٹ گرم مسالہ پورڈر بہت سٹو آنگ ہے اس لئے تھوڑا سا ڈالیں گے اور آدھا چمچ یہاں پر میں نے لال میں چی پورڈر ڈال دیا ہے اب سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مسالے کے ساتھ چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمیں چکن کو گلانا ہے تو ہم نے کیا مرچوں کے بعد میں نے اسے کھولا ہے چکن کی کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے سے پیسے سے بہت ہی جلدے سے گل جائیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک شملا مرچی ایک چھوٹی سا گاجر اور تین ہری مرچوں کو کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اب سبزیوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر اس میں نمک کم ہو تو آپ تھوڑا سا نمک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سبزیوں کے لیے اور پھر میں اسے یہاں پر ڈھک دوں گی ڈھکن سے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اسے لو فلیم پر پھر سے ایک بار پکا لینا ہے کہ سبزی اچھی سوفٹ ہو جائے سبزی اچھے سوفٹ ہو گئی ہے تو میں اس میں اب ڈال رہی ہوں ایک پیاز جسے میں نے باریک کٹ کر لیا ہے باریک چوب کر لیا ہے تو پیاز کو ہم اینڈ میں دالیں گے آخر میں داریں گے کیونکہ پیاز بہت ہی جلدی سے سوفٹ ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں تین سے چار چمت جتنا ہم نے میونیز ڈال دینا ہے میونیز کی جگہ میاب چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے اچھے سے بائینڈنگ رہے گی اور اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا تو یہاں پر میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیں گے گیس کا فلم میں نے آف کر دیا ہے اور اسے ہم نے چکن کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے اب دیکھئے یہاں پر میں نے ایک رول پٹی لے لی ہے اور چکن ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ہم یہ رول بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے ایک رول کی شیٹ لے لی ہے اور اس پر ہم رکھیں گے اس طرح سے دو سے تین چمچ جتنا چکن ہم نے رکھ دینا ہے اور اسے چپکانے کے لیے ہم نے ایک کلے بنائی ہے میدے اور پانی کے ساتھ آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں تو گاڑی گاڑی سلے ہی تیار کرنا ہے اور وہ سب طرف اس طرح سے اپلائی کر دیں گے سائٹس پر اس کی لگائیں گے اور پھر اس طرح سے سائٹس کو اس کی موڑ لیں گے اور موڑنے کے بعد میں اسے رول کرتے جانا ہے اس طرح سے ٹائٹلی اسے رول کریں گے اچھے سے دباتے ہوئے ہم نے ٹائٹ رول کرنا ہے اسے اسے اس طرح سے ہم لپٹیں گے جو پوائنٹ والا حصہ ہے وہ بیچ میں آنا چاہیے بلکل اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لپٹ لیا ہے اور اسی طرح سے سارے بنا لینے ہیں اب ہم اسے فرائی کریں گے یہاں پر میں نے پین میں تیل کو گرم کر لیا ہے ہاٹ آئل میں ہمیں سے ڈالنا ہے اور تین یہاں پر میں نے ایک ساتھ ڈال دیئے ہیں اور اس طرح سے ہمیں چھوڑ دینا ہے جب یہ نیچے کا حصہ سک جائے گا تو ہم نے اسے پلٹنا ہے اولٹ پلٹ کرتے ہوئے اس کا اچھا سا کلر آنے دیں گے اور جب اچھا گولڈن کلر آ جائے تو ہم اسے نکالیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے بہت اچھا کلر آ گیا ہے میں نے اس اولٹ پلٹ کے اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اب اسے نکال لیں گے اور پھر اسی طریقے سے جو دوسرے رولز ہیں اسے بھی ہم نے اسی طریقے سے فرائی کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرسپی لگ رہے ہیں یہ رولز تو فرینڈز ہومیٹ پٹی سے آپ بہت ہی آسانی سے رولز بنا سکتے ہیں گھر میں اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بیچ میں سے توڑ کر دکھا رہی ہوں اس کی فلنگ بہت ہی ٹیسٹی ہے فرینڈز ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ السلام علیکم